ہلو ایبری ون ویلکم بیکٹو مائی چینل آج کی گلاس میں ہم لوگ جتنے بھی بچے پرناؤنس تھے اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں موسٹ امپورٹن بچے ہوئے پرناؤنس اس سے پہلے والی ان کی لاسٹو ویڈیوز میں میں نے آپ کو سب بھی امپورٹن پرناؤنس بتائے تھے لیکن جو کوئی بھی رہ گئے ہیں ان کی جتنے بھی رہ گئے ہیں پرناؤنس پڑھنا وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں یعنی کہ اس کے آگے یہ ویڈیو کانٹینیو ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا ہے دے دے کا استعمال آپ کریں گے جب آپ کو کہنا ہو وہ یا وہ ٹھیک ہے بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کئی لوگوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ویقتی کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ جب وہاں پہ دو تین لوگ کھڑے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ وہ ابھی نیتا ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ مان لیجے وہاں پہ شارک کھان سلمان کھان آمیر کھان تینوں کھان کھڑے ہیں آپ کو کہنا ہے کہ وہ ایکٹرز ہیں وہ ایکٹرز ہیں تو آپ کہیں گے دے آر ایکٹرز اوکے تب آپ وہاں پہ دے کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیا وہ دوست ہیں آر دے فرینڈز آر دے فرینڈز وہاں پہ دو تین لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا کیا وہ دوست ہیں آر دے فرینڈز آر دے فرینڈز تو دے کا استعمال آپ کریں گے جب آپ کو کہنا ہو وہ یا وہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے دیم دیم کا مطلب کیا ہوتا ہے دیم کا مطلب ہوتا ہے انہیں ٹھیک ہے دیم کا ہندی میں میننگ ہوتا ہے انہیں جیسے کی میں نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا میں نے انہیں دیکھا تو میں کہوں گی I saw them I saw یعنی کہ میں نے دیکھا یہ بیٹ چکا ہے سمیں تو میں آپ پہ سو بول رہی ہوں I saw them دیم کا مطلب انہیں میں نے انہیں دیکھا I saw them اسی طرح سے دیر اس پیلنگ پہ ضرور دھیان دے ٹھیک ہے تو دیر کا اس دیر کا مطلب ہوتا ہے ان کا جیسے کی مجھے اگر کہنا ہے یہ ان کا گھر ہے It is their house It is مطلب یہ ہے دیر مطلب ان کا گھر یعنی کی ہاؤس It's their house یہ ان کا گھر ہے اوکے move to the next one اب میں نے لکھا themselves themselves کا مطلب ہوتا ہے وہ خود themselves یعنی کی وہ خود یا پھر وہ خود ٹھیک ہے یہ آپ دھیان رکھیں کہ یہ بھی جب کئی لوگوں کی بات کی جاری ہو ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ہی آپ استعمال کریں گے themselves کا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے کہا کہ بچے خود یعنی کی وہ خود بچے خود کپڑے پہن سکتے ہیں تو میں کہوں گی the children can dress themselves ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا themselves میں نے بولا یعنی کی بچے خود یعنی کی وہ خود بچے خود کپڑے پہن سکتے ہیں the children can dress themselves اسی طرح سے اگر میں کہہ دوں کہ وہ خود سے بات کرتے ہیں وہ خود سے بات کرتے ہیں تو میں کہوں گی they talk to themselves they talk to themselves move to the next one number 5 آپ سب کو میں پہلے بتا چکی ہوں اور میں نے ایک basic انگلیش کی ویڈیو ڈالی تھی جس کو آپ لوگوں نے کافی پسند کیا تھا آئے تھیں اس میں 10 لاکھ سے زیادہ views ہو چکے ہیں تو میں نے آپ کو اس میں I کا مطلب am کا مطلب کیا ہوتا ہے r کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ سب ہی basic جو words ہیں کچھ helping words ہیں کچھ pronounce ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ لوگوں نے کافی پسند کیا تھا میں آپ کو we کے بارے میں بتا چکی ہوں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی we کا مطلب ہوتا ہے ہم جسی کہ مجھے کہنا ہے کہ ہم کہاں ہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گے where are we ہم لوگ کئی لوگ ہیں تو ہم کہیں گے ہم خوش ہیں we are happy we are happy یا پھر دو ہی لوگ ہیں اور آپ کو بولنا ہے آپ یہ نہیں بولنگی کہ میں خوش ہوں آپ کو کہنا ہے آپ دو لوگ ہیں آپ کو یہی بولنا ہوگا کہ ہم خوش ہیں تو آپ بولیں we are happy اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری اس کا مطلب ہمارے جیسے کہ ہمارے ساتھ آؤ تو میں بولوں گی come with us with us with کا مطلب ساتھ آنے کی انگلیش ہوتی ہے come ہمارے کے لیے us ہمارے ساتھ آؤ come with us تو us کا مطلب ہمارے ٹھیک ہے come with us next day hour اسے کیا پڑھیں گے آپ hour کہیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا تو سمجھتے ہوئے چلیں تو آپ کو انگلیش آگے سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی جیسے کہ hour مطلب ہوتا ہے ہمارا مجھے اگر کہنا ہے میں اپنے سکول کے بارے میں میں کسی کو بتا رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا اسکول پچاس سال پرانا ہے ہمارا اسکول پچاس سال پرانا ہے تو میں کیا کہوں گی our school our مطلب ہمارا our school is 15 years old پندرہ سال پرانا ہمارا اسکول پندرہ سال پرانا ہے our school is 15 years old وہ ہمارا گھر ہے that's our house that's our house okay وہ ہمارا گھر ہے that's our house تو our کا مطلب ہمارا اب میں نے بول دیا our selves our selves اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم خود our selves کا مطلب ہم خود جیسے کہ سنٹینس دیکھئے میں نے کہا کہ ہم اسے خود کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم خود کر سکتے ہیں ہم اسے خود کر سکتے ہیں تو میں کیا کہوں گی we can do it ourselves our selves we can do it یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں خود سے تو آپ بولے our selves یعنی کہ ہم خود سے اسے کر سکتے ہیں we can do it ourselves اوکے تو سبھی امپورٹن پر ناؤنز میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے اس سے پہلے والی لاسٹ ٹو ویڈیوز ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو باقی سبھی پر ناؤنز کو پڑھنا ہے اب میں آپ کو سبھی امپورٹن پر ناؤنز جو میں نے آپ کو پڑھا ہے وہ ایک بار پھر سے ریوائز کرا دی ہوں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کر کے جب بھی میں نے بتائے اس کو چھوڑ کر کے لاسٹ ٹو ویڈیوز میں نے آپ کو جتنے بھی امپورٹن پر ناؤنز بتائیں ایک بار سبھی کو ریوائز کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی بیسک ہے آئی کا مطلب میں ہوتا ہے آئی کا مطلب میں اگر آپ کو پر ناؤن نہیں بتا ہے تو پر ناؤن جو ناؤن کی جگہ پر بولا جاتا ہے ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن سمپل کسی چیز کا نام ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ناؤن کی جگہ پر جو بولے جاتے ہیں اسے پر ناؤن کہتے ہیں تو آئی کا مطلب میں ہوتا ہے اور می کا مطلب مجھے یا میرے ہوتا ہے ٹھیک ہے مائی کا مطلب میرا اگر آپ کو اسے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو آپ لاسٹ ٹو ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اس میں میں نے ایکزامپل کے ساتھ اسے سمجھایا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سبھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے تو مائی کا مطلب میرا مائی کا مطلب بھی میرا ہوتا ہے مائی سیلف ٹھیک ہے مائی سیلف کا مطلب میں خود میں خود ٹھیک ہے میں خود یہ سبھی ویڈیوز دیکھتی ہوں اگر آپ کو یہ انگلیش میں کہنا ہے تو آپ کیسے بولیں گے یا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے مائی کا مطلب میرا مائی کا مطلب میرا ٹھیک ہے اور می کا مطلب مجھے یا میرے آئی کا مطلب میں ہی کا مطلب وہ بس دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ ہی کا استعمال آپ ایک پروش کے لیے کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ لڑکی کے لیے کریں گے ہیم کا استعمال بھی آپ لڑکی کے لیے ہی کرتے ہیں جب آپ کو کہنا ہوتا ہے اسے اس کو یا ان کو لیکن دھیان رکھیں اگر وہ ایک پروش ہے تو آپ ہیم بولیں گے ٹھیک ہے ہیم اوکی میں نے آپ کو بتایا آپ ہی کا استعمال ہمیشہ ایک پروش کے لیے کریں گے اسی طرح سے ہیم کا بھی استعمال اور ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو کہنا ہوں اس کا لیکن دھیان رکھیں یہ بھی ایک پروش کے لیے ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کا وہ ایک لڑکی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ ایک لڑکا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے بولا ہمسیلف کا مطلب کیا ہوگا وہ خود ہمسیلف کا مطلب وہ خود ٹھیک ہے یہ بھی ایک پرش کے لئے ہی استعمال ہوگا شی جیسے کہ ہی کا استعمال کرتے ہیں آپ پرش کے لئے جہاں پہ آپ کو کہنا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے شی کا استعمال کرا جاتا ہے ایک لڑکی کے لئے جہاں پہ آپ کو کہنا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا پرش کے لئے آپ استعمال کریں گے ہم کا اسی طرح سے ہر کا استعمال آپ کریں گے ایک لڑکی کے لئے جہاں پہ آپ کو کہنا ہو اس سے اس کو یا ان کو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک اس طرح ہونی چاہیے تو ہر کا استعمال ہمیشہ ایک لڑکی کے لیے کرا جاتا ہے اسے اس کو یا ان کو کہنے کے لیے اب میں نے کہا ہر سیلف ہر سیلف کا مطلب وہ خود بس آپ کو دھیان رکھنا ہے ہر ایک لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہر سیلف بھی ایک لڑکی کے لیے ہی استعمال ہوگا جب اسے کہنا ہوں کہ وہ خود اکی یوں کا مطلب ہوتا ہے تم دیکھیں یوں کا استعمال آپ تم کے لیے بھی کرتے ہیں یا آپ اگر کہہ رہے ہیں کسی کو آپ تو بھی آپ یو کا ہی استعمال کریں گے تم یا آپ کہنے کے لیے آپ یو کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یور مطلب کیا ہوتا ہے یور کا مطلب ہوتا ہے تمہارا یور کا مطلب تمہارا تمہارا گھر کہاں ہے ایسے اگر آپ کو کہنا ہے کسی سے تو آپ کیسے بولیں گے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں یا اگر آپ کو کہنا ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے یہ اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کیسے بولیں گے ٹھیک ہے yourself yourself کا مطلب تم خود یا آپ خود تم خود یا آپ خود تو سب ہی important pronounce میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جو اس سے پہلے بتایا تھے وہ میں نے آپ کو revise کرا دیئے ہیں I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ like کریں share کریں subscribe کریں جاتے جاتے اس کو کیسے بولیں گے یہ آپ مجھے بتائیں انگلیش میں کہ آپ کا بہت شکریہ لائک share subscribe کرنا بلکل نہ بھولیں thanks for watching شکریہ